شروع کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے حضرت امہانیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑی ابر کمزور ہو گئی ہو کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ بیٹے بیٹے کرتی رہا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ سو مرتبہ پڑا کرو اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم مولاد اسماعیل میں سے سو غلام آزاد کرو الحمدللہ سو مرتبہ پڑا کرو اس کا ثواب ایسے سو گوڑوں کے برابر ہے جن پر ذین کسی ہوئی ہو ابر لگام لگی ہوئی ہو انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سواری کے لیے دے دو اللہ اکبر سو مرتبہ پڑا کرو اس کا ثواب ایسے سو اونٹوں کو زبخ کیے جانے کے برابر ہیں جن کی گردنوں میں قربانی کا پٹا پڑا ہوا ہو اور ان کی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑا کرو اس کا ثواب تو آسمان اور زمین کے درمیان کو بر دیتا ہے اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے تمہارے جیسا عمل کیا ہو پیارے دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو انہا حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ